ہائی ایبریون نمسکار سلام ستری اکال ویلکم بیک تو دیپ سولن ون چانل آشا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیفٹ اوور کھانے سے آپ کیا کیا نئی ڈیشز بنا سکتے ہیں اور وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی تھی اور آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو سے پہلے وہ ویڈیو جرور دیکھیں آپ کو نئی ٹپس ملیں گی پرانے کھانے سے نیا کچھ بنانے کی تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک اور اپیسوڈ اسی ٹاپک پر بنایا جائے ابھی ابھی فیسٹیو سیزن گیا ہے تو کافی کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی چیز دوبارہ کھانے کا من نہیں کرتا ہے تو آج میں لے کر آئی ہوں ایسی ہی امیزنگ سی کچھ ریسپیز آپ کے لیے جو کی بنی ہے لیفٹ اوور فود سے اور آپ کو بلکل پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بچے ہوئے کھانے سے بنی ہے تو چلیے بینہ کسی ڈی لے کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی پہلی ریسپی اس کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز کا انیان لیا ہے جس کو میں نے تھنلی سلائس کر لیا ہے ہاف میں نے کیپسکم لیا ہے شملا مرچ جس کو فائنلی چاپ کیا ہے بے لیو لیا ہے اور دو میں نے کلوپس لیا ہے لونگ اور اسی کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر فروزن مٹر لی ہے ہاف کپ کے قریب ہوں گی اور ایک میڈیم سائز کی کیرٹ ہے جس کو میں نے بالکل فائنلی یہاں پر چاپ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہی یہاں پر ہمارے پاس ہیں تھوڑے سے رائس جو دوپہر کے بچے ہوئے تھے اور ہم فرائیڈ رائس بنانے والے ہیں اور بہت اچھی یہ ریسپی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اس سے تو کڑھائی جیسے ہی گرم ہو آپ اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں ون ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے اور آئل گرم ہوتے ہی میں نے اس میں لونگ اور تیج پتہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے ایک تی سپون میں نے اس میں کیومن سیٹ جیرہ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر انیانز کو ڈال دیا ہے اور انیانز کو بس تھوڑا سا ہی بھونے کہ جو ان کی ٹپس ہیں بس وہ ہی براؤن ہو بہت زیادہ براؤن نہ کریں نہیں تو جو پائیڈ رائز ہوتے ہیں ان کا کلر پھر بہت اچھا نہیں آتا ہے ون ٹی سپون میں نے کورینڈے پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ٹرمریک پاورڈر ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں 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 نے ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے ان کو ہلکا سا سوٹے کر لیں اور اس کے بعد جو بھی ویجیز ہم نے یہاں پر چاپ کر کر رکھی تھی وہ ساری کی ساری ویجیز آپ اس میں ایڈ کر دیں آپ چاہیں تو بینز وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھی تو اس لئے میں نے نہیں ڈالی یہی ٹین چیزیں ڈالی ہیں اور ان سے بھی بہت اچھا جو ہے فرائیڈ رائز بن کے تیار ہوتا ہے تھوڑا سا آپ یہاں پر سالٹ ڈال دیں تاکہ سبجیاں جو ہیں وہ جلدی سے گل جائیں جلدی سے پک جائیں اور بس ایک بار چلا کر آپ اس کو ایک دو منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیں اور بیچ بیچ میں ایک آدھ بار چلاتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لگ جائیں اور یہاں پر جو سبجیاں ہیں میری وہ اچھے سے گل چکی ہیں بھر تھوڑا سا کرنچن کے اندر رہتا ہے اور وہ اچھا لگتا ہے پلاو میں اس کے بعد تھوڑا سے میں نے یہاں پر گرم مسالہ ڈالا ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے اور پھر بس یہ جو رائز ہیں آپ وہ ایڈ کر دیں اور جو یہ رائز ہیں یہ مانٹ اترے ہوئے ہیں ان کا جو سٹارچ ہے وہ نکالا ہوا ہے اور ان سے بہت کھلا کھلا آپ کا فرائیڈ رائز بن کے تیار ہوتا ہے تو جب بھی آپ یہ ریسپی بنائے تو جو آپ چاول لیں وہ کھلا کھلا سا چاول لیں تو اس سے اور بھی اچھے یہ بنتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا سالٹ میں نے اور ڈالا ہے کیونکہ چاول میرے فیکے تھے اور پہلے میں نے بس سبجی کے حساب سے ہی ڈالا تھا اس میں نمک تو تھوڑا سمیں نے ابھی ڈال دیا ہے آپ اپنے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں بس اب آپ اس کو کور کر کے ایک دو منٹ کے لیے رکھ چھوڑے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں تاکہ یہ سبجیوں کا جو فلیور ہے وہ سارا کا سارا چابلوں کے اندر آ جائے اور بلکل ہی کھلا کھلا سا یہ فرائیڈ رائز تیار ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ڈرائی روسٹڈ موپلی ہے پینس وہ میں نے ایڈ کی ہیں اور یہ کیسے کرتے ہیں یہ آپ مائکروویذ ہیکس کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں لنک ڈال دوں گی ڈسکرپشن باکس میں اور موپلی ہمیشہ آپ بعد میں ڈال لیں کبھی پہلے ڈال دیں تو پھر وہ سوگی ہو جاتی ہے تو وہ کرنچ نہیں رہ جاتا ہے ان کے اندر تو ہمیشہ آپ اس طرح پلاو میں بعد میں ڈالیں تو بس ایک منٹ میں نے موپلی ڈالنے کے بعد اس کو پکایا ہے اور بس ہمارے جو فرائیڈ رائس ہیں بلکل کرنچی سے میرے گھر میں ہمیشہ فیمس ہیں یہ اگر چاول بچ جائے تو سب سے زیادہ ہم یہی بناتے ہیں اور بس تھوڑا سا میں نے نیم بکارسس میں ایڈ کیا ہے ہاف لیمن ہوگا اگر آپ کو تھوڑے سے کھٹے پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اثروائز اس سٹیپ کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں بس یہاں پر جو میرے فرائیڈ رائس ہیں وہ بلکل تیار ہیں اور کلر فول سبجیاں مومفلی اتنی ساری چیزیں جب ڈالی رہتی ہیں تو وہ دیکھنے میں بھی بہت اپیلنگ لگتا ہے اس کے بعد بس آپ اس پہ گرین کوریانڈر جو ہے فائنلی چاپ کر کے وہ ڈال دیں اور وہ اس کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور بہت اپیلنگ لگتا ہے کھانے میں تو جرور ٹرائی کیجئے گا اسے مست ٹرائی ریسیپی اور بہت جلدی یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں بینہ کسی حسل کے تو چلیے اب موو کرتے ہم اپنی نیکسٹ ریسیپی کی طرح تو یہاں پر میں نے ایک کپ ویٹ فلار لیا ہے اور ایک کپ ہی میرے پاس یہاں پر ارر کی دال بچی ہوئی تھی کل کی تو میں ان کے آج پر آنٹھے بنانے والی ہوں اور پانی میں نے ساتھ میں رکھ لیا ہے اگر جرورت ہوئی تو میں ڈال لوں گی کئی بار دال لے نف ہوتی ہے تو جرورت نہیں پڑتی ہے پانی ڈالنے کی تو بس آپ اس کو ایک بار اچھے سے ملا لیں کرمبل کر لیں اور پھر آٹا جو ہے وہ گوٹنا شروع کریں اور میں نے ایک دال کا پر آنٹھے کی ریسیپی پہلے بھی ڈالی تھی اور بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ایک بار اور آپ شیئر کریں کس طرح سے آٹا بناتے ہیں تو اس لئے یہاں پر اس ویڈیو میں ابھی میں اس کو لے کر آئی ہوں تو بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آپ جو ہے بلکل سوفٹ سا اس کا آٹا بنا کر تیار کر لیں مکیاں لگا کر اور میں نے ایک بھی سٹیپ اس میں جو ہے وہ اسکپ نہیں کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ میں بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس آٹے کو بنا رہی ہوں اور بہت ہی اچھا سوفٹ سا آٹا تیار ہوتا ہے جتنا اچھا آپ کا آٹا بنے گا اتنی ہی اچھی روٹیاں یا پر آٹے جو ہیں وہ آپ کے بن کر تیار ہوں گے بس آپ آپ اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لئے رکھیں اور اب جو ہے بس میں پر آٹے بنانے شروع کر رہی ہوں تو ایک بار آٹے کو آپ مسل لیں پندرہ بیس منٹ ہو چکے تھے آٹے کو رکھے ہوئے تو اس کو ایک بار آپ چگنائی کا ہاتھ لگا کر اچھے سے مسل لیں تو اس سے بلکل سمودھ آپ کے پر آٹے جو ہیں وہ بن کر تیار ہوتے ہیں گیس میں نے آن کر دی ہے اور ایک پیڑا میں نے لیا ہے اور پیڑا اگر آپ گول بنائیں گے تو پر آٹھا بھی گول بنے گا روٹی بھی گول بنے گی تو ہمیشہ اپنا پیڑا پہلے گول بنائے تب روٹی بھی بلکل صحیح بنے گی میں تو یہاں کے ٹرائنگل پر آٹھا بنا رہی ہوں اور میں نے پوری روٹی بے لیا ہے تھوڑا سا آئل لگا کر ہاف فولڈ کیا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے میں نے اس کو فولڈ کیا ہے اور بس اب آپ اس کو بیل لیں اور ٹرائنگل پر آٹھا کی جو ٹرک تھی کہ کس طرح بنتا ہے تو وہ میں نے اسی لئے یہاں پر دوبارہ سے بھی شوڈ کیا ہے تو بس اس کے بعد آپ اس کو بیل لیں کنارے اچھے سے بیل لیں کئی بار کنارے موٹے رہ جاتے ہیں اور بس اس کے بعد آپ اپنے پر آٹھے کو میڈیم ہیٹ پر جو ہے وہ کرکرہ ہونے تک اچھے سے سیکیں اور جب تک وہ سکرا ہے میرا پر آٹھا تب تک میں دوسرا پر آٹھا بنا کر تیار کر لوں گی تو اس کلپ کو آپ دو بار دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں اس کو فولڈ کر کے بنا رہی ہوں بہت ایزی ہے اور مجھے بہت پسند ہے ٹرائنگل پر آٹھا میں جو پنچ بج ہوتا ہے وہ والا بھی پر آٹھا بنا لیتی ہوں سکوائل بھی بنا لیتی ہوں تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے پر آٹھے بناتی ہوں اور آپ کو چاہیے کہ کس طرح بنانے ہیں تو پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ادھر پر آٹھا میرا ایک طرف سے سک گیا ہے اس کو میں نے پلٹا ہے تھوڑا سا آئل لگایا ہے اور پس اس کو پھر آپ دبا دبا کر کناروں سے اچھے سے براؤن چتیاں آنے تک سیکھ لیں بہت ہی اچھے سے خستہ سے ڈال کے پر آٹھے بنتے ہیں پروٹین والے تو ڈال بالکل ویسٹ نہیں جاتی ہے تو کبھی اگر ایسا من ہو کے ڈال کھانے کا من نہیں ہے دوبارہ سے پھر وہی تو اس طرح آپ آٹے میں بنا لیں اور بہت ہی اچھے ہیلڈی سے آپ کے جو پر آٹھے ہیں وہ بن کر تیار ہوتے ہیں آپ چاہیں تو آپ روٹی بھی سیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں بس یہاں پر پر آٹھا جو ہے میرا وہ بلکل اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور بلکل خستہ گرم گرم طوے سے اترتا ہوا پر آٹھا اگر ملے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا پر آٹھا میرا بن کے تیار ہوا ہے لیئرز بھی اس کی بلکل الگ الگ ہیں اس کے بعد موو کرتے ہم اپنی اگلی ریسپی کی طرف تو میں نے یہاں پر پین چڑھایا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور جیسے ہی آئل میرا گرم ہوا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا کیومن سیڈز ایڈ کیے ہیں اور جیسے ہی کیومن سیڈز کریکل ہوئے ہیں اس میں میں نے ہاف انین جو فائنلی چوب کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اس کے بعد انین کو آپ فرائی کر لیں اور جیادہ براؤن نہیں کرنا ہے گولڈن براؤن کرنا ہے بس کیراملائز ہو جائیں اور جیسے ہی وہ اس میں آپ کو رینڈ پاوڈر ٹرمیرک پاوڈر اور ریڈ چلی جو ہے وہ ایڈ کر دیں تھوڑی سی میرے پاس یہ ٹمیٹو پیوری رکھی ہوئی تھی تو میں نے یہ ڈالی ہے یہ نہ ہو آپ کے پاس تو ایک ٹمیٹو ڈال لیں آپ اور تھوڑا سا کیچپ ڈال دیں میرے پاس پیوری تھی ریڈی میٹ تو میں نے وہ ڈال دی اسے کلر بہت اچھا آتا ہے اور کھٹا بن بھی آتا ہے تو میرا ٹمیٹو کاٹنے کا کام جو ہے وہ تھوڑا سا بچ گیا اس کے بعد روم ٹیمپریچر کی میں نے یہ ہاف کپ کے قریب یوگرٹ لی ہے دہی وہ میں نے ایڈ کی ہے اور اس کو بس آپ ایڈ کر دیں اور ایک دم سے ڈالتے ہی اس طرح چھوکے میں اس کے اندر جو ہیں یہ لمپس بن جائیں گے اور یہ ہی اس ریسپی کی خانسیت ہے کہ یہ اس طرح کی ہوتے ہیں اور ایک دم سے پھر یہ بہت کھٹے کھٹے سے بہت اچھی لگتی ہے یہ یوگرٹ اس طرح ڈالی ہوئی اور جیسے ہی اس میں بوائل آئے اس کے بعد ہی میرے پاس بچی ہوئی آلو گو بھی کی سبجی تھی تو وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اگر آپ کے پاس مکس ویج ہو تو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور میرے پاس آلو گو بھی تھی تو میں نے وہ ایڈ کر دی ہے تو بہت ہی انسٹنٹلی بچی ہوئی گو بھی کی سبجی سے آپ کا گو بھی مسالہ بن کے تیار ہو جاتا ہے cover کر کے ایک دو منٹ کے لئے رکھ دیں اور اگر آپ کے پاس مکس ویج بچی ہوئی ہے تو آپ کا نورتن کورما بن کے تیار ہو جاتا ہے تو بچی ہوئی سبجی سے اس طرح سے آپ مسالہ سبجی یا کورما سبجی جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں بس تھوڑے سا انگریڈینٹس ڈال کر تو تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے اور یہ میری جو مسالہ گووی ہے یہ بلکل تیار ہے اور روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ پرانٹھے کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب تو سردیوں میں گووی بنے گی بنے گی سب کے یہاں پر تو اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجے گا اس کے بعد موو کرتے ہیں اگلی ریسپی کی طرف تو یہاں پر میں نے لی ہے ایک کپ کے قریب دہی یہ ہومیڈ یوگرٹ ہے اس کو میں نے اچھے سے فیٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا سالٹ ڈالا ہے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیں آپ کو کس طرح کا پسند ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے کیونکہ کافی تھک تھی میری یوگرٹ تو اس کو چھاچ کی فوم میں آپ کو بنانا ہے جیسے بٹر ملک ہوتا ہے مٹھا جو ہوتا ہے تو اس کنسسٹینسی کا اس کو رکھنا ہے تو تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کیا میں نے اس کی کنسسٹینسی رکھی ہے اس کے بعد میرے پاس یہ دو روٹیاں بچی ہوئی تھی صبح کی تو ان روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ میں نے اس تہی میں ڈال دیئے ہیں آپ کے پاس اگر پوری بچی ہوئی ہو یا پرانٹھا بچا ہوا ہو تو اس کی بھی یہ بہت اچھی تیار ہوتی ہے اور بس ان کو بھگو کر آپ آدھے پونے گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنانا ہے اور بس آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ جو روٹیاں ہیں یہ مٹھے میں چھاچ میں بہت اچھے سے فول چکی ہیں اس کے بعد آپ ان کو ایک بول میں نکالیں اور یہ بالکل different recipe ہے آج تک کہیں آپ نے انٹرنیٹ پر یہ recipe دیکھی ہوگی اور میری دادی ہی ہمیں بنا کر بہت کھلاتی تھی اور بہت tasty لگتی تھی تو بس آپ بول میں نکالیں اس کے بعد چلی فلیکس جو ہیں وہ ڈال دیں میرے پاس چلی اور garlic کے combination میں تھا تو میں نے وہ ڈال دیا ہے تو چلی فلیکس ڈال لیں تھوڑا سا اس کے اوپر اور یہ tamarind sauce ہے املی کی چٹنی آپ کے پاس گھر کی بنی ہوئی ہو وہ ڈال لیں اور میں جلدی ہی share کروں گی کہ املی کی چٹنی کیسے بنائی جاتی ہے mostly میرے پاس یہاں پر ریڈی میٹ مل جاتی ہے تو پھر میں نہیں بناتی ہوں تو وہ اس کے اوپر ڈال لیں اور اتنی awesome اتنی tasty آپ کی یہ روٹی کی چاٹ بن کے تیار ہوتی ہے I even can't tell you اتنے simple ingredients کے ساتھ تو اس کو please ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ والی چاٹ اس کے بعد move کرتے ہیں next recipe کی طرف تو یہاں پر میرے پاس شگر صرف بچا ہوا تھا چاشنی جو میں نے رسگلے بنائے تھے گلاب جامون بنائے تھے میں نے اور اس کے اور یہاں پر میرے پاس ہے یہ desiccated coconut گولے کا برادہ ناریل کا برادہ جس کو بولا جاتا ہے وہ اور یہاں پر میں نے گھی لیا ہے اور melted گھی لیں آپ یہاں پر اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر یہ soft کا fennel powder dry roasted fennel جو ہوتی ہیں ان کا powder میں نے یہاں پر لیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کو چاہیے ہوں گی اور یہاں پر one cup جو ہے وہ wheat flour ہے میرے پاس تو مٹھائیوں کی کئی بار شگر صرف بچ جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں تو بس یہاں پر تھوڑا سا میں نے اس کے اندر desiccated coconut ڈالا ہے half tea spoon میں نے اس میں soft powder جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور one to two table spoon کے قریب جو ہے میں نے اس میں گھی ڈالا ہے اور اس کے بعد جو یہ چاشنی ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں شگر صرف جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر آپ add کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کا جو ہے وہ آٹا بنا کر تیار کر لیں اور بہت ہی تھوڑا tight سا اس کا آٹا آپ بنائیں کیونکہ شگر صرف جب توے کے اوپر جائے گا تو وہ melt ہوتا ہے تو ہمیشہ جو آپ آٹا ہے وہ تھوڑا سا tight بنائیں تاکہ وہ handle کرنے میں تھوڑا سا easy ہو اور شگر صرف کو utilize کرنے کا یہ جو ہے وہ بہت اچھا طریقہ ہے اور اگر لگے کہ شگر صرف کم پڑ رہا ہے تو آپ اس میں ایک دو گھونٹ جو ہے وہ milk add کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر add کیا ہے آٹے کو combine کرنے کے لئے تو بس اس کا آپ اچھے سا آٹا جو ہے وہ گوت کر رکھ دیں اور دو منٹ کے لئے اس کو cover کر کے چھوڑ دیں کوئی بہت زیادہ لیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے میں لڈو کی طرح بنا رہی ہوں اور اس کو dry flower میں لپیٹ کر اب آپ اس کو بے لیں اور اس کو پتلا نہ بے لیں اس کو موٹا ہی بے لیں جتنا dry flower چاہیے اتنا آپ لگا لیں اس میں تو یہاں پر آپ thickness دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کافی ٹھیک اس کو بنایا ہے اور اور گرم طوے پر بس میں اس کو ڈال دوں گے اور جب وہ ایک طرف سے سکھ جائے تو دیکھ یہ کتنا ڈھیلا سا ہو جاتا ہے کیونکہ شگر صرف جو ہے وہ ملٹ ہو جاتی ہے پھر طوے پر ڈلتے ہی اس کے بعد آپ oil لگا لیں یا گھی لگا لیں وہ لگا کر آپ اس کو سکھیں اور ہارلی ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ثابت اتر جائے تو میرا ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ثابت اترہ ہو وہ سارے کے سارے جتنے میں نے بنایا چار پرانٹھے بڑے سائز کے بن رٹھتے ہوئے اور بس اس کو دبا دبا کر جو ہے وہ آپ اچھے سے سیک لیں اور ہی جو ہے وہ آپ بلکل سم پر رکھیں کیونکہ تھکنس زیادہ ہوتی ہے تو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھا رہ جائے بس اوپر سے سکھ جائے تو میڈیم ہی ٹ پر اس کو بس آپ پلٹ پلٹ کر اچھے سیک لیں دیکھ کتنا اچھے سے گولڈن براؤن یہ میرا ہوا ہے پرانتہ اور بس اس کے کنٹینر میں بھر لیں اور چائے کے ساتھ دودھ کے ساتھ آپ ایک ٹکڑا نکال لیں اور کھائیں اور ایک ڈیڑھ ہفتے تک ان کا کچھ نہیں بگڑتا ہے ائر ٹائٹ کنٹینر میں تو چائے وغیرہ کے ساتھ یہ بہت اچھے رہتے ہیں تو جرور بنائیے گا اور بہت ٹیسٹی لگتے بہت آسوم ان کا ٹیسٹ ہے تو جتنے یہ ملائیم بنتے ٹائم ہوتے ہیں اتنے ہی جیادہ کھرنچی ہے ٹھنڈے ہونے کے بعد ہو جاتے ہیں تو پلیز جرور ٹرائی کیجئے گا اگر شگر صرف آپ کے پاس بچا ہوا ہے تو اس کے بعد موو کرتے ہیں اگلی ریسپی کی طرف تو یہاں پر بھی میرے پاس روٹی رکھی ہوئی تھی تھوڑے سے میں نے یہاں پر چھوڑی لیوز لیا ہے ایک فائنلی چوپ گرین چلی لی ہے اور کورین ڈر لیا ہے ہمالن پنک سالٹ ہے اور یہ مونفلی ہے میرے پاس اور یہ ڈرائی روسٹڈ نہیں ہے یہ کچھ مونفلی ہے اور سپائس باکس سے مجھے تھوڑا سا مسالہ چاہیے ہوگا اس میں سے میں رائی لوں گی ہلدی لوں گی ریڈ چلی پاودر لوں گی اور یہاں پر ہیں صوف فینل سیٹس اس کی مجھے ضرورت ہوگی تو یہ ساری چیزیں چاہیے ہم کو بنانے کے لئے اگلی ریسپی تو جیسے ہی کڑھائی گرم ہوئی ہے اس میں میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور آئل ہوتے ہی میں گرین چلی اور جو کری پتہ تھا وہ ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ رائی ڈالی ہے اور اس کے ساتھ میں میں نے یہاں پر تھوڑی سی فینل سی جو سوف ہوتی ہے وہ ڈالی ہے ہاف تی سپون کے قریب اس کے بعد مومفلی جو ہیں وہ ہینڈ پوہ بنا رہی ہوں میں اور یہ بہت ٹی لگتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ آپ نے یہ روٹیوں سے بنایا ہے اس کے بعد تھوڑا سا سالٹ ڈال دیں اس پر یور ٹیسٹ اور تھوڑا سا اس میں لیمن ڈال دیں تو بچی ہوئی روٹیوں کو یوز کرنے اور ویدن ٹو مینٹ آپ کا جو روٹی کا پوہ ہے وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے پلیٹ میں نکال لیں تھوڑا سا گانش کر اس کے اوپر آپ کریانڈر اور ڈال دیں اور اس کے بات سی اوپر آپ سیو ڈال دیں نمکین جو ہوتی ہے بھجیا ہوتی ہے وہ ڈال کریں پلیز مجھے انسٹرگرام یا فیس بوک پر میسیج کریں یا ٹیگ کریں جو میری ڈی ہیں فیس بوک انسٹرگرام اور ٹویٹر کی وہ ڈسکرپشن باکس میں ہے تو میک شور آپ وہاں سے فولو کریں میں بہاں پر بھی کافی ساری ٹپس ٹرکس یا فوتو بغیرہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو پھر سے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے دیپ سالن ون چینل پر thank you so much for watching and don't forget to share comment like and subscribe the channel let's meet again bye bye